اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس welcome to my channel educational tips کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوگے سوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیسن جب آئیشہ کا دانت ٹوٹا یہ دیکھئے آئیشہ کا آئیشہ کو درد ہو رہی ہے چلیے اپریڈنگ کرتے ہیں سب سے پہلے اور پھر میں آپ کے ساتھ اس کا ایکسسائز کا سلیشن دسکس کروں گی صبح جب آئیشہ ناشتہ کر رہی تھی تو اسے ایسا لگا جیسے اس کا دانت ہل رہا ہو اس نے ڈر کر ناشتہ چھوڑ دیا آئینے کے سامنے موں کھول کر دیکھا تو سامنے والا اوپر کا دانت ہل رہا تھا وہ بھا کر امی کے پاس گئی اور امی سے کہا امی امی دیکھیں میرا دانت ہل رہا ہے اب کیا کروں امی نے کہا کوئی بات نہیں یہ ایک دو دن میں ٹوٹ جائے گا لیکن امی اب کیا ہوگا میرا نیا دانت کہاں سے آئے گا امی کیا خون بھی نکلے گا یہ کہتے کہتے وہ رو پڑی امی نے اسے پیار کیا اور کہا کچھ نہیں ہوتا تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایشہ تو اب سکول بھی جانے کے لئے تیارت نہیں تھی امی نے بڑے مشکل سے سمجھایا اور سکول بھیجا پھر ایشہ سکول چلی گئی لیکن وہاں چپ چاک بیٹھی رہی وقفے میں اس کی دوستوں نے اسے کھیلنے کے لئے کہا لیکن وہ نہ کھیلی اس کی دوست ہنہ اس کے پاس آیا کر بیٹھی اور پوچھنے لگی کیا بات ہے تم چپ کیوں ہو کھیلتی کیوں نہیں ایشہ نے اسے اپنی دانت کے بارے میں بتایا تو ہنہ نے کہا یہ دیکھو میں دانت بھی ٹوٹا ہوا ہے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی میں نے اپنا دانت ابھی تک بستے میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے مگر ایشہ پھر بھی بہت ڈری ہوئی تھی اس نے اپنا کھانا بھی نہیں کھایا اس کی مس نے آکر سے سمجھایا ایشہ دوسری طرح سے چبا کر کھالو کچھ نہیں ہو تو ہوگا لیکن ایشہ چپ بیٹھی رہی اس سے خوف تھا ہے کہ دانت ٹوٹا تو خون نکلے گا اور پھر نیا دانت کیسے آئے گا گھر جا کر امی کے کہنے کے بابا جود وہ کچھ کھانے پر تیار نہ ہوئی شام کو اسامہ بھائی آئے تو امی نے انہیں بتایا کہ ایشہ کا دانت ہل رہا ہے اور وہ پریشان ہے اسامہ بھائی کے ساتھ میں کچھ چھپا تھا اور ایشہ نے پوچھا یہ کیا ہے اسامہ بھائی بولے آئسکریم ہے لیکن تمہیں کیسے کھاؤ گی تمہارا دانت ہل رہا ہے ایشہ اپنا دانت بھول کر فوراں امہ بھائی کے پاس گئی اور اس نے آئسکریم کا کپ لے لیا امی اور بھائی دونوں ہنسنے لگے ابھی وہ کھا ہی رہی تھی کہ اسے اپنے موں میں سے کوئی سخت سے چیز محسوس ہوئی اس نے اس چیز کو نکال کر دیکھا تو وہ اس کا دانت تھا وہ پہلے تو حیران ہوئی پھر خوشی سے اپنا دانت امی کو دکھایا امی نے کہا جاؤ فوراں کلی کر لو ایشہ کلی کر کے آئے تو اس کے ہاتھ میں دانت دبا ہوا تھا اس نے امی سے کہا آپ ٹھیک کہہ رہی تھی جو تو تکلیف بھی نہیں ہوئی اب میں یہ دانت سکول میں سب کو دکھاؤں گی ایشہ نے آئینے کے سامنے موں کھڑ کر دیکھا تو اس کے دانتوں کے بیچ میں بڑی ہی سی کھڑکی کھڑی ہوئی تھی وہ اپنے آپ کو دیکھ کر ہنسنے لگی یہ اس کی رڈنگ تھی خوش خطی آپ لوگ نے خود کرنی ہوتی ہے اور یہ دیکھ لیجئے یہ الفاظ سے خوش خطی کرنی ہے اب آجتے ہیں سوالات کے جوابات پہ پہلا ہے جی ایشہ نے کس چیز سے در کر ناشتہ چھوڑا ایشہ نے اپنے ہلتے ہوئے دانت سے در کر ناشتہ چھوڑا پھر ہے اسے کیا خوف تھا ایشہ دانت کے ٹو جانے کا نیا اور نیا دانت نہ آنے کا خوف تھا ایشہ اپنے دانت کا ہلنا کب بھول گئی آئسکریم کو دیکھ کر ایشہ اپنے دانت کو بھول گئی کیا آپ نے بھی کبھی اپنے دانت گینے ہیں گن کر لکھئے کہ کتنے دانت ہیں اور کتنے ٹوٹ گئے ہیں یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے خود کاؤنٹ کرنے ہیں اپنے دانت کو اور کتنے آپ لوگوں نے ٹوٹ چکے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے کیونکہ میرے تو تقریبا سارے جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ دوبارہ آ بھی گئے ہیں آپ لوگوں کی گروہنگ یج ہے اب آپ لوگ کے دانت ٹوٹ بھی رہے ہوں گے اور نئے بھی آ رہے ہوں گے تو آپ لوگوں نے کام چل کے بتانا ہے کیا آپ اپنے دانت صاف رکھتے ہیں اس کا آپ لوگوں نے خود لکھنا ہے کہ آپ رکھتے ہیں کیا نہیں رکھتے اس کے بعد ہے دانت صاف کرنے کے دو فائدے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دانت خراب نہیں ہوتے اور موں سے بدبو نہیں آتی کیونکہ آپ جب بات کر رہی ہوتے ہیں دانتوں کی صفائی کے بارے میں کوئی حدیث لکھئے صفائی کے بارے میں کوئی ایک حدیث یہ والے آپ اس کے اندر نہ آپ یہ والی حدیث لکھیں گے اگر مجھے اپنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر رماز کے لیے ان کو مسواق کا حکم دیتا اس کے بعد آجتے ہیں گرامر پوشن اس کے اندر اس طرح سے جیسا آخر شکل میں نون کیا نکتہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں ان میں نون کا نکتہ نہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں نون کا نکتہ ہوتا ہے درمیانی شکل میں نون کا نکتہ بھی لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نون کا نکتہ آپ وہ پیشان کروانے ہیں اس کے بعد ہے جی اب آپ لوگ لکھیں یہ قواعد آ جاتے ہیں قواعد کے اوپر اس کے اندر مترادف حرارت گرمی لازمی ضروری آب پانی مریض بیماری جاڑا سردی اور پھر دنداز ساز دان صاف کرنے والا مترادف کیا ہوتے ہیں مترادف ان کے اوپوزٹ کو نا وہ متضاد ہوتے ہیں وہ مترادف ہوتے ہیں مائنی ان کا دوسرا مائنی ٹھیک ہے یہ سمجھ لیجئے آپ لوگ اپنے صحت کے خیال رکھو یہ حکمیاں جملہ ہے ٹھیک ہے ایسے جملے جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہو اپنے خوراک کا خیال رکھو ٹھیک ہے دانتوں کی صفائی کرو روزانہ دان صاف کرو سختی کہا جاتا ہے نا تو جی یہ تھا آج کا لیکچر بچے پلیز لائک کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کریں دیکھیں کل میرا اسلامیات کا پیپر ہے اور آج میں اپنا کیمسٹری کا پیپر دیکھا آئی ہوں اور آپ لوگوں کو لئے ویڈیو بنا رہی ہوں اس ٹائم بیٹھیں اور پھر پڑھیں بیٹھیں گے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیوز کو لائک کر دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ